24 کی جنگ کے لیے اب صرف 368 دن بچے ہیں سیاسی تیاری کے لیے سال 2023 کا بیٹتا ہر ایک دن کافی اہم ہے کانگریس کے رائپورہ دیویشن میں راحل گاندی راحل گاندی اپنی یاترہ اور کانگریس کے سامنے کھڑی چنوٹیوں کا ذکر کرتے نظر آئے ٹارگیٹ پر موڈی سرکار اور بی جے پی رہے ایک طرف مشن 400 پلس کو لے کر موڈی فورٹ اپنے راشتہ واد وکاس واد کے منطر کے ساتھ سپر ایکٹیو ہے تو دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ کانگریس اپنے بیٹر کے تمام ورود آباسوں کے ساتھ 2024 میں جنتہ کا وشواس حاصل کر دے نکلی ہے سوال ہے ایسے بھروسہ بنے گا بھی تو آخر کیسے ستھا کے راستے کو کبھی مت چھوڑو سوری ستھا کے راستے کو کبھی مت چھوڑو آج ہاں دیکھے امرت کال کے پہلے پرہر میں بھی دیش کی وہ ارجہ وہ سمرپن آج اتنا ہی جمنت نجر آتا ہے دیش کے سمویدھان کے لیے لوگ تنتر کے لیے اور ایک مضبوط بھاوشے کے لیے ہمیں سب کو اکٹھے لڑنا ہے ان کے لیے ایک نیا شبت ہے آر ایسے بی جے بی والوں کے لیے ہمیں ستیگ راہی وہ ہے ستتاگ راہی یہ ستتا کے لیے کچھ بھی کر لیں گے یاترائیں ہیں سمواد ہے منچ ہے چنتہ ہے کیونکہ چوویس میں مہا چناو ہے لوگ تنتر کے مہا سنگرام سے پہلے ایک منچ کا پردہ اٹھا ہے کانگریسیوں کو نیا منت ملا ہے دورے حالات یہ ہیں کہ بس تلوارے نہیں نکالی گئیں لیکن چھتیز گھر کی راجدھانی رائیپور میں ہوئے کانگریس کے ادھیویشن سے پہلے اور بعد میں موڈی راج کو لکش کر کے خوب بان چلے پھر چاہے کانگریس پربکتہ پاون کے بیان سے مچابہ کھیڑا ہو یا محبت کی دکان والے کانگریسیوں کی زبان پر چڑھے موڈی کی قبر والے لارے نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے دوہزار چوبیس میں موڈی کی راہ آسان بنانے کے لیے کانگریس کمرکس کے تیار ہے موڈی کے خلاف کانگریس سالہ کمان کا کانگریسیوں کو منت رہے کرو یا مرو تیس کا سال دنوں میں گزر رہا ہے بھارت یاترہ کا خمار اب اتر رہا ہے اس سے پہلے کہ تپسوی پجاری ستیاغ رہی اڈانی نفرت محبت پونجی پتی وغیرہ وغیرہ کی شب داولی کمزور پڑے اس سے پہلے کہ بھارت یاترہ کی گرمہت بجے موڈی کو گھیر نہ ہے اور ایک جھٹکے میں باون سہ سدو والی کانگریس پارٹی کو ستہ تک پہنچا دینا ہے آپ نے دیکھا چھوٹی سی تپسیا کی چار مہینے کی تپسیا کی اور آپ نے دیکھا کانگریس پارٹی میں کیسی جان آئی قریب دس سال کے ستہ کے برواز میں کانگریس کو اپ تفسیہ یاد آ رہی ہے کنیا کماری سے کشمیر تک ہٹیوگ کر کے راہل گانتھی لوٹے ہیں اور اب اسی آترہیوگ سے آشا ستہ سدھی کی ہے لیکن سوال یہ ہے کیسے موڈی موڈل کے خلاف کانگریس کا کون سا موڈل ہے سبکہ سا سبکہ وکاس کے مندر کا نیا توڑ کیا ہے موڈی کی لیڈرشپ کے سامنے راہل کترے اثاردار ہیں اور سب سے اہم بات ٹیم موڈی کے سامنے بکھری کانگریس کتنی مضبوط ہے 2019 میں بھی نتیجہ آپ نے دیکھا ہے کانگریس پارٹی کا وپکس کا سٹیٹس بھی جاتا رہا اور جس پرکار کی بھاسا آج استعمال کی گئی ہے آپ 24 کا نتیجہ دیکھے گا راہل جی کانگریس پارٹی توربین لے کا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی کہ جبکہ دیش کا کسان آج کرز میں ڈوب رہا ہے مشکلوں سے گھرا ہوا ہے لیکن زمین پردھان منتری جی اپنے دوستوں کو مختب میں دلوا رہے ہیں آج ہمیں دیش کو دکھانا پڑے گا کہ کس طنے کچھ گنے چنے ہو دیوگ پتی آگے بڑھے جا رہے ہیں ان کی آمدانی دگنی تین گناہ بڑھتی جا رہی ہے اور کسان کی آمدانی کم ہوتی جا رہی ہے نوجوانوں کے روزگار کم ہوتے جا رہے ہیں کانگریس کی تپسیہ اور تپ کا ایک درش اور بھی دکھا رائیپور میں تپسوی کانگریسیوں نے رائیپور ادیویشن میں پریانکا گاندھی کے سواگت میں سڑکوں کو چھ ہزار غلاب کی پکڑیوں سے پاٹ دیا سوال اٹھے تپ اور تپسیہ کی یہ کون سی ویرودہباسی تصویر ہے تو کانگریس کے پچاسیویں پون ادیویشن میں کانگریسیوں نے دوہزار چوبیس کے لیے سوگند لے لی پورو ادھیکش سونیا گاندھی کو کانگریس کی چنتہ تھی پریانکا گاندھی نے ایک جورتہ کا منطر دیا تو بدلے بدلے سے راحل گاندھی نے بھارت یادرہ کا نیچوڑ منج سے پاچا لیکن مددہ یہ ہے کہ کیا چوبیس میں کوئی چمتکار کرنے کے لیے تپسوی راحل تیار ہے اور کیا یہ چمتکار برفیلی سردی میں صرف ٹی شرٹ پہن کر گھومنے سے الگ ہے کیا راحل گاندھی دوہزار انیس میں کانگریس کو ملی باون سیچوں اور انیس پیزدی ووٹ کے بریکٹ سے باہر لے جائیں گے خاص کر تب جب ایک بار پھر سامنے موڈی ہے تمہارے پاؤں کے نیچے تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی جمین نہیں تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی جمین نہیں کمال یہ ہے کمال یہ ہے کہ پھر بھی تمہیں یقین نہیں ایسا لگتا ہے جیسے کانگریس ابھی بھی گفلت میں کیونکہ جس موڈی سے راحل گاندھی ہر بار مقابلہ کرنے کے لیے نئے روپ میں آتے ہیں نئی شبداولیوں کے ساتھ آتے ہیں اس موڈی کی پہچان ہی جو کہا سکیا کے پیمانے پر صدی ہوئی ہے پھر چاہے وہ کشمیر سے دھارہ 370 ہٹانے کا وعدہ ہو ایوڈیا میں بھاوی رام مندن نرمان کا وچن ہو کاشی کے کائکلب کی پرتیگیا ہو غریبوں کو پکے مکان کا پرن ہو گھر گھر شوچالے کا سنکلپ ہو یا بھارت کو دنیا کی بڑی ارثویوستہ بنانے کا لکش موڈی نے جو کہا سکیا پارلومنٹ میں بنے پردان منتری جی کا بھاشن سنا کہتے ہیں کہ میں نے بھی جا کے لال چوک میں تیرنگا پھر آیا تھا نریندر موڈی جی نے بی جے پی کے پندرہ بیس لوگوں کے ساتھ جا کر لال چوک پہ تیرنگا پھر آیا بھارت چوڑو یاترہ نے لاکھوں کشمیری یوانوں کے ہاتھ سے تیرنگا پھر آیا پردان منتری کو فرق نہیں سمجھایا ہم نے ہندوستان کی بھاونا اس جنڈے کی بھاونا جمہو کشمیر کے یواؤں کے اندرہ ڈال دی آپ نے اپنے جنڈے کی بھاونا جمہو کشمیر کے یواؤں سے چھین لی یہ فرق ہے ہم میرے آپ میں راحل گاندھی جی جمہو کشمیر پہنچتے ہیں اپنے بھارت جوڑو یاترہ میں اور اس یاترہ میں جمہو کشمیر میں وہ چاروں طرف تیرنگے جھنڈے دیکھتے ہیں